جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگا ویکنڈ اچھے سے گزر رہا ہوگا تو کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی ہفتے کی ارسٹ کے اندر میں دس کیارہ شیئرز تھی ان پر انالسز کر دیا تھا اور میرے خیال میں کوئی پانچھائی دن کے بعد ہم نے جو ہے ڈیٹیل میں ٹیکنیکل انالسز کیا تھا اور کل میں نے پول بھی کریٹ کر دیا تھا یوٹیو پہ کمیونٹی پہ کہ آپ لوگ جو بھی شیئرز ہیں آپ لوگ ٹائپ کر دیں نیچے کمیونٹ سیکشن میں ان پر ہم ویڈیو ضرور بنا دیں گے تو آپ لوگ انہیں جو جو شیئر ویڈیو کمنٹ کیے تھے ان میں سے جو بھی مجھے نظر آئے سارے شیئر میں نے آلموس اٹھا لیے ان شیئر پہ آج انالسز کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے کیونکہ میرے بھی اگزام چل رہے ہیں میرا کل بھی پیپر ہے تو اس لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کریں گے چلیں جی پہلے بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اگر کسی نے جوئن کرنا ہے تاوزنڈس کی فیس ہے نیچے میرا ورسپ نمبر گیون ہے جی 03166265373 یہ نیچے میرا ورسپ نمبر گیون ہے آپ اس پہ بے شک کونٹیک کر سکتے ہیں بے شک کال بھی کر سکتے ہیں لیکن کال یہ ہے کہ آج کل تھوڑا میں بیزی ہوتا ہوں اگزام کی وجہ سے تو میں پک نہیں کر پاتا ورسپ پہ بے شک میسیج ایک چھوڑ دیں میں آپ کو جیسے ہی دیکھتا جاؤں گا سین کرتا جاؤں گا آپ لوگوں کو ریپلائی کر دوں گا اور آپ پوسائی ڈیٹیلز جو ہیں ان بوکس کر دوں گا ورسپ پہ ہی گروپ کے اندر حالاکہ انٹر ڈے کال بھی ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کال بھی ہوتی ہیں سننگز کال بھی ہوتی ہیں انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں حالاکہ میں جو ہے ادھر ورسپ پہ ہی آپ لوگوں کو سوری یوٹیوب پہ ہی بتا دیتا ہوں تاکہ ورسپ پہ دوبارہ جو ہے آپ لوگ کو ڈیٹیل میں نہ بتانا پڑے لیکن پھر بھی آپ لوگ ورسپ کریں میں آپ کو دوبارہ ڈیٹیلز ساری جو ہیں وہ سمجھا دوں گا کسی نے جوئن کرنا ہے 1000 ڈس کی فیس ہے پانچ شہی ترکی تک ایڈمیشن تو اپن ہے پانچ تک لیکن اس دفعہ میرا ایڈیا ہے کہ دس تک اپن کروں کیونکہ پانچ تک میں خود بہت بزی ہوں اور کافی لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے جوئن کرنے سے تو بارال وہ ایک الگ چیز ہے جو جوئن کرنا چاہتا ہے کرے جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ کرے یوٹیوب کی ویڈیوز جو ہیں آپ کے لیے میں انچالا کنٹینیو رکھوں گا جب تک جو ہے میں زندہ ہوں مرحل جب تک میں مارکیر میں کام کر رہا ہوں ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا ہسکول کو دیکھیں جی اور کافی زیادہ نیچے گرا ہوا ہے اور گر رہا ہے آستہ آستہ سلولی اور اس کا ٹرینڈ اگر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ٹرینڈ کیا کہتا ہے مجھے اس کی سپورٹ نظر آ رہی ہے وہ مجھے آلماس اسی لیول پر نظر آ رہی ہے 6.50 اگر 6.50 بریک کرتا ہے تو دن یہ مزید نیچے بھی گر سکتا ہے باقی ذرا ویکلیک اس کا پہلے چارٹ دیکھ لیتے ہیں جی ویکلیک اس کا چارٹ کیا کہتا ہے ویکلیک ابھی تک کمولیشن ہو رہی ہے ابھی مزید ٹائم لے گی اور مزید نیچے بھی یہ جا سکتا ہے ابھی 6.64 پر گر رہا ہے اور ابھی اس نے مزید نیچے جو ہے میرے خیال میں گرنا ہے بارال یہ چیز جو ہے ہمیں جو ہے پیوٹ پوائنٹ سٹینڈر سے کلیر پتہ چل جائے گی کہ ہمیں اس کی سپورٹ کہاں پر نظر آ رہی ہے مجھے جو ایک اچھی سپورٹ نظر آ رہی ہے راؤنڈ آباوٹ 6.20 سے لے کر 6.30 پر نظر آ رہی ہے اور 6.20 6.30 کے راؤنڈ آباوٹ اگر یہ ہمیں مل جائے تو دن میرے خیال میں لانگ ٹرم کے لیے یہ شیر اچھا ہو سکتا ہے تو بارال سات تو کراس کرے گئے اس آٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے اب اس کے اندر والی ہم اچھا آ رہا ہے اکیمولیٹ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ 6.26 کے قریب ہمیں مل سکتا ہے تو اس لیول پہ آئے تو بندہ ایسے جو ہے وہ ضرور بائے کر سکتا ہے باقی وانہ بر پہ آپ لوگ بیشک انٹر ڈے کے لیے دیکھ سکتے ہیں انٹر ڈے کے لیے بھی ڈاؤن ہے مزید اور انٹر ڈے میں یہ بڑے اچھے لیول پہ آیا ہوا ہے یہاں سے اپ ٹرنڈ بنتا ہے یہاں پہ ایک اگر گرین گینڈل پڑتی ہے تو دوبارہ یہ شیر آپ کا جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ سیون پلس کرے گا تو پرحل یہاں پہ ایک انٹری بنتی ہے شارٹ ٹرم کے لیے لیکن پراپر سٹا پلاس کے ساتھ نیکس دیکھیں جی ہمارے پاس پی پی ال ہے اور پی پی ال اب دوبارہ بائے کال جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آلماس یہاں پہ دیکھیں یہ گیا تھا تقیبہ ایک سو چھبیس پہ پھر اس کے بعد یہ گرا اور دن اب یہ دوبارہ آگیا ایک سو سترہ پہ یہاں پہ دوبارہ میکٹی جو ہے ایک بائے کال جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی طرح آرہ سائی بھی اور پرالویم بھی اچھا آرہا ہے ڈیلی کی بیس پہ امید ہے کہ یہاں سے اسے دوبارہ جو ہے تھوڑا بہت گین دینا چاہیے یہاں سے اگر دوبارہ واپس آئے گا یہاں پہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں تو ایک سو سترہ پہ آ سکتا ہے ایک سو سترہ ایک آئیڈیل لیول ہو سکتا ہے بائنگ کا اور اگر اوپر جائے گا ایک سو بائیس اور اس کے بعد دن ایک سو چوبیس اشاریہ پچاس کا آپ لوگ کا ٹارگٹ ہوگا شاہر ٹرم کے لیے تو کچھ تو لوگ یہ بھی کہہ لیں کہ اگر ایک سو ایک سو پچیس سے اوپر اچھی کلوزنگ دے تو دن ہمیں اسے ایک سو پینتیس کی طرح بھی لے کر جا سکتے ہیں بلکل جا سکتا ہے لیکن کرنٹلی کلوزنگ چاہیے اچھی اور ایک پوزٹیو نیوز کے ساتھ دن دیکھیں جو ہمارے پاس پی ایسو ہے اور اس دن گرا ہے تقریبا ایک سو اٹھتر سے گرا ہے اور جا کے گئیں 169 پیس نے کلوزنگ دی ہے 178 سے گرا ہے 169 پی کلوزنگ دی ہے ریزرٹس دیکھیں ٹھیک ہے پوزٹیو ہے لیکن ڈیویڈنٹ کیے جو ہے وہ کام ہی دیتے ہیں اب ایکسپیکٹڈ کیا ہو سکتا ہے سوری میں نے وکلی چارٹ اپن کیا ہوا تھا وکلی میں گرے آٹھ نو روپے ڈیلی کا چارٹ دیکھیں جی ذرا ڈیلی پہ نیچے آتا جا رہا ہے ڈیلی پہ آہستہ آہستہ سلوری نیتے آتا جا رہا ہے ڈیلی پہ اب جو مجھ اس کی سپورٹ نظر آتی ہے اگر بہت زیادہ نیچے گرے گا تو دن میرے خیال میں ایک سو چالیس جو ہے آپ لوگ کے لیے ایک بیسٹ بائنگ لیول ہو سکتا ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس بیتنا جلدی آنے نہیں والا کیونکہ مارکیٹ بولیش ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنا ڈرنڈ رہا کرتے ہیں ڈرنڈ کے مطابق دیکھتے ہیں ڈرنڈ کے مطابق اگر یہ ملتا ہے ایک سو چھپن پچپن پہ ایک سو پچپن چھپن میرے کے حال میں ایک سو پچپن چھپن ایک آئیڈیا لیول ہو سکتا ہے ہمارے لیے امید ہے ایک سو پچپن چھپن پہ آئے گا ایک سو پچپن چھپن پہ آئے گا ایک سو پچپن چھپن پہ آئے آپ لوگ اسے ضرور ہولڈ کر سکتے ہیں دن بے شک آپ لوگ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ایک سو ستر پہ جا سکتا ہے بارال ٹرنڈ اس کا دوبارہ کلیر کر دیتے ہیں جی اور یہاں پہ بھی ایک ٹرنڈ لائن بارال یہ سنگز کی ایک آپ لوگ کے لیے کال بھی ہو جائے گی باقی ویکلی میں دیکھ لیں ویکلی پہ بھی ڈاؤن آ رہا ہے اور ویکلی پہ بھی سیم پیٹرن فالو ہو رہا ہے ویکلی پہ کم از کم میں سے ایک سو پچپن تک ایک سپیکٹ کر رہا ہوں ایک سو پچپن میرے خیال میں ایک آئیڈیا لیول ہو سکتا ہے بائن کے لیے تین ایٹی ہمارے پاس ہم نیٹورک ہے ڈیلی پہ دیکھیں ایک ایک ڈیونڈ کال جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ڈیلی پہ ایک ڈیورجنس بھی نظر آ رہی ہے ڈیورجنس کیسے نظر آ رہی ہے پرائسز آپ ہیں اور آپ کی ذرا آر ایس آئی کو دیکھیں وہ آپ کی ڈاؤن آ رہی ہے ایک ڈیورجنس ہے آر ایس آئی کی طرف سے ہے میکٹی کی طرف سے بلکل بھی ڈیورجنس نہیں ہے برحال کنٹینیو کرتے ہیں آگے ذرا اس کا بیٹن ڈراغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وان آور پر چیک کرتے ہیں وان آور پر کیا کہتا ہے ویکلی پر ہمیں کیا کہتا ہے اور وان آور پر کافی زیادہ نیچے آ چکا ہے وان آور پر آلموس اس کے اگر آرہ سائی کو دیکھیں پورٹی فور پر پہنچی ہوئی ہے اب اس کا بائنگ لیول کیا ہو سکتا ہے ایک تو مجھے جس کے اچھی سپورٹ نظر آ رہی ہے 11.30 نظر آ رہی ہے اور 11.30 کے بعد مجھے اس کی ایک اور سپورٹ نظر آ رہی ہے تقریباً 10 کے لیول کی یہ دو لیولز میرے خیال میں بائنگ کے لیے اچھے لیولز ہو سکتے ہیں باقی ویکلی پہ دیکھتے ہیں ویکلی پہ یقیناً یہ بولش ہوگا اور ایک ریڈ کنڈل ابھی تک پڑی ہے لیکن ابھی تک بھی میرے خیال میں مزید گین آنا باقی ہے اور اب جس سے لگ رہا ہے ہم نیٹورک اپنا ہائی لگانے کی کوشش کرے گا اپنا جو ہے 13.30 چودہ کا تو بارل 13.30 سے لے کر 15 کا اس کا ہائی بن رہا ہے اس ہائی کو لگانے کی کوشش یقیناً کر سکتا ہے والیم اور دیکھ لیں ایک ایکسٹر اوڈنری والیم ہے یہاں پہ ایکسٹر اوڈنری والیم آیا تھا اور اس کے بعد کافی ٹائم ویٹ کرنے کے بعد اب اس کے پر ایکسٹر اوڈنری والیم آیا ہے یہاں پہ بھی ایک ایکسٹر اوڈنری والیم آیا تھا یہاں پہ بھی پہلے اس کے پر والیم آیا تھا والیم اس پر ایکسٹر اوڈنری آ رہا ہے میرے خیال میں چودنہ پندرہ کی طرف اسے بندہ فوکس کر سکتا ہے لیکن ڈپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈپ پہ ملا تو آپ لوگ ضرور بائے کر سکتے ہیں دین جی ہمارے پاس پی ٹی سی ہے پی ٹی سی ایک تو یار بڑا تنگ کر رہا ہے کہیں سترہ اٹھارہ سے گرہ ہے اور اس کے بعد اب یہ کوئی جو ہے وہ خاص سپورٹ پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کوئی خاص ہمیں سپورٹ ایسی مل نہیں دی ہے کہ جہاں پہ بندہ کہے اسی ریگولر بندہ بائے کرے اور وہاں پہ جا کے بندے کو نہ تھوڑا سکون ہو کیونکہ کبھی یہ اوپر چلا جاتا ہے کبھی یہ نیچے چلا جاتا ہے کچھ خاص جو ہے یہ انٹری نہیں بتا رہا ہمیں اگر اس لائن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ٹرین لائن ہے اس کے مطابق ضرور بائے کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ہمیں آر ایس آئی اور میک ٹی نے بائے کال جنریٹ نہیں کی ہے ایک گرین کینڈل یہاں پہ بائے کال جنریٹ کروا سکتی ہے اور میرے حال میں اگر ایک کنڈل ہمیں پڑتی ہے تو وہ کنڈل ہمارے لیے بڑی اچھی ہوگی اور اس کنڈل کی بیس پہ ہم جو ہے انٹری شیئر کے اندر لے بھی سکتے ہیں تو بارل یہ اسی طرح کا اس کا پیٹرن ہے جو کہ ابھی تک تو مکمل طور پر میرے خیال میں پالا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک آئیڈیل سپورٹ ہے اور یہی پہ چودہ پیسنے سپورٹ پکڑنی چاہیے چودہ سے گرے گا تو دن میرے خیال میں آپ لوگے سے مزید نیچے نو کی طرف آتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں باقی یہ تو وکلی تھا اور ڈیلی پہ بھی دیکھ لیں ڈیلی پہ بھی عالم ہو سائیڈ وے چل رہا ہے میں اسی لیول پہ قائم ہوں ڈیلی پہ یہاں سے اوپر اسے جانا جائیے اور اس دفعہ اگر اس کے اندر بولش مو آئے گی دن ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کا ہائی جو ہے وہ ستارہ اور میں بھی اپنے نئے ہائی انیس کو بھی کراس کر سکتا ہے یہ تو ایک جو ہے میں آپ کو ٹیکنیکل بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی مو آتی ہے تو اب کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس کی اوپر بندہ یقین کر سکے تو سائیڈ وے چل رہا ہے سائیڈ وے پہ بائنگ ضرور بنتی ہے اس لائن کو میں ذرا ہٹا دیتا ہوں اب ذرا اس کی سائیڈ وے مو دیکھیں آرام سے ایملیٹ ہو رہا ہے سلولی سلولی والی ہم ڈیلی کی بیس پہ تین چار ملین کا بڑھ رہا ہے آئیڈیل سپورٹ جو مجھے ابھی کرنٹی نظر آ رہی ہے انٹر ڈے کے لیے وہ تقریباً سوری سونگز کے لیے ٹویل پوائنٹ نائی ایٹ پہ اس سے زیادہ نیچے گرے گا تو گیارہ شریعت تین تیس کی سپورٹ ہے اور بہت ہی اگر نیچے گرتا ہے فرض کر لیں کہ مارکیٹ بیریش ہو جاتی ہے تو تو نو کے لیول تک کسے آلموس جانا چاہیے نو کا لیول ایک میرے خیال میں بیریش موو کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کرنٹی مجھے نو کا لیول جو ہے وہ ٹیچ کرتا کو نظر نہیں آرہا اگر زیادہ سے زیادہ گرہ تو تیرہ کے لیول تک آ سکتا ہے لیکن کرنٹی چودہ کی سپورٹ بڑی اچھی ہے انشاءاللہ یہی سے ریباؤنڈ کرے گا اور اگر کوئی انٹری لینا چاہتا ہے تو بے شک چودہ کے لیول پر انٹری لیں تیرے شریعے نوے سے چودہ کے درمیان اور تیرے شریعے پچاس کا آپ لوگ اپنا سٹاپلاس چیز کر سکتے ہیں اور دوبارہ اگر تیرہ پی آیا تو دن بندہ جو ہے ایکجٹ کر کے سٹاپلاس کے ساتھ بندہ دوبارہ اس کے اندر انٹری لے سکتا ہے باقی منتلی چارٹ پر دیکھیں جی منتلی چارٹ پر دو ریڈ کنڈل پڑھ چکی ہیں تھوڑی اب کریکشن اس کے اندر آ رہی ہے کریکشن آنے دیں کریکشن اچھی ہوتی ہے تینجی ہمارے پاس میڈیا ٹائمز لیمیٹڈ ہے یہ یہاں تک تو اس نے جانا ہی جانا تھا آلموس ٹو کا لیول ایکسپیکٹڈ تھا دو کو اس نے ٹچ کیا ہے دو شریعہ بارہ پہ بھی گیا ہے اب دوبارہ آگیا وان پونٹ سیون وان پہ اب اس کی دو سپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وان پونٹ سکسٹی اور سیکنڈ سپورٹ وان پونٹ فورٹی ان دو لیولز پہ اگر یہ شیر آپ کو ملے آپ لوگ بائنگ کریں تھرڈ بائنگ کر کرنی پڑ گئی تو وان پونٹ ٹوئنٹی تھرٹی پہ جا کے آپ لوگ کر سکتے ہیں لانگ تم چھوٹا شیر ہے پہنی شیر ہے دو تین مہینے زیادہ زیادہ ہولڈ کریں گے شیر نکل جائے گا دوبارہ ایک شریعہ نووے دو پہ آپ کو نظر آئے گا اگر نیچے آتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کی کیمولیشن کر سکتے ہیں سلو سلو لیکن پھر یہ ہے کہ جلدی نہیں کرنی پھر اس کی اوپر جو ہے وہ پیشنس آپ لوگ کو دکھانا پڑے گا اگر آپ لوگ اس کے اندر پیشنس نہیں دکھائیں گے تو پھر کہیں گے کہ یار یہ تو شیر پھنس گیا ہے تو ایسے شیر جو پہنی ہوتے ہیں وہ اکثر چار پانچ ماہ لے جاتی ہیں تو ان میں پھر پیشنس جو ہے وہ درکار ہوتا ہے مارے پاس ہے جی ایوین ہے ایوین اب ایک تو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی جو سپورٹ ہے مجھے یہاں سے دکھائی دیا تھا کہ اس نے ایک سپورٹ جو یہاں پیسے بن رہتی ہو بریک کی ہے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایوین کو باون کے لیول پہ آنا چاہیے باون شریعہ پچاس جو ہے میں اس کا لیول جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور اگر اس لیول کو کراس کرتا ہے سکسٹی کے لیول کو دن ہم انشاءاللہ ایسے سکسٹی سکس کے لیول پر بھی جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ تو میں وکلی کے لحاظ سے بتا رہا تھا ڈیلی کے لحاظ سے دیکھیں کینڈل اس دن دوبارہ اچھی پڑ گئی ہے گرین پڑ گئی ہے ففٹی سیون پونٹ فائی فور پہ گیا ہے میرا ٹرگٹ یہ تھا وہ تقریباً ففٹی ایٹ کا تھا اور چھپن کی شاید ہماری بائنگ کی دوبارہ سیکنڈ ایک ہی بائنگ کا موقع 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 نہیں مولا بلکہ اس دن گیا تھا چھپن پہ سوری ہم نے اس کے دو بائنگ کی ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ شیر ہے تقریباً ففٹی سیون پونٹ ففٹی پہ گیا علاکہ میں اس کا اٹھاون کا ٹارگٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا ابھی مزید جو ہے یہ اوپر جا سکتا ہے اچھا شیر ہے والیوں والے شیر ہے اس کے اندر لوگ کافی زیادہ انٹر ڈے کرتے ہیں اور یہاں سے اگر نیچے آتا ہے تو باون باون نشاء یہ پچاس باون کا لیول آئیڈیل ہو سکتا ہے یہ لیول میں پہلے بھی آپ لوگ کو ریکمنٹ کر سکتا ہوں اور کیا بھی ہے پہلے بھی کہ بھائی اس لیول پہ آئے گا بلکہ یہ لیول میں آپ کو ریکمنٹ کر چکا ہوں کہ باون کے لیول پہ آئے گا تو آپ لوگ اسے ضرور کونسٹ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے شیر اچھا ہے سوٹی فارما لیمیٹڈ جی شیر گیا تھا تقریباً چونتیس پہ اس کے بعد شیر آیا ہے تقریباً ٹونٹی سیون پہ اب میرے خیال میں شیر اپنی سپورٹ بنا چکا ہے شیر کا یہ لیول تھا اس لیول کو شیر کو بریک نہیں کرنا تھا ساڑھے پچیس کا لیول اس لیول کو شیر نے بریک نہیں کیا اور میک ڈی نے ایک بائی کال جنریٹ کر دی ہے آر ایس آئی نے بائی کال جنریٹ کر دی ہے اپنی سپورٹ بنا لی ہے تو میرے خیال میں اب یہاں سے دوبارہ جو ہے پیٹرن حملوں کا اچھا ہو سکتا ہے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوبارہ اپنا ہائی اسے بریک کرنا چاہیے اور ایک نیا ہائی لگانا چاہیے امید تو یہ ہے کہ اسے چونتیس پہنتیس پہ جانا چاہیے لیکن ہم لوگ اپنا جو لیولز ہیں وہ آئیڈیل رکھیں گے تاکہ یہ لیول کراس کرے گا تو اس لیول پہ جائے گا ہم اس لیہا سے چلیں گے میں ایسے ہی چلتا ہوں پہلے بھی ابھی اگر یہ 30 کلس کرے گا تو دن ہم انشاءاللہ ایسے 31.80 کے لیول پہ بھی دیکھیں گے اور 31.80 کو کراس کرے گا تو دن 32.90 یا پھر 33 کے لیول پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور 33 کا لیول کراس کیا تو انشاءاللہ 35 کا لیول کرے گا ٹیلی پہ مجھے اچھی بائی کال نظر آ رہی ہے تو برحال ویکلی پہ تو ابھی یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے ویکلی پہ ایڈیل سپورٹ بیٹھی ہے پچیس پہ اور پچیس کو بریک نہیں کرنا چاہیے تو اگر یہی سے دوبارہ اوپر چلے جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی ادھر وائز یہ پچیس کے لیول سے بریک نہ ہی کرے تو بہتر ہے میں تو چاہتا ہوں کہ یہی سے اس نے سپورٹ آلماس پکڑ لی ہے اور اسی سپورٹ کو برقرار رکھے تو دن ہمیں مزید جو ہے وہ گین دیکھنے کو مل سکتا ہے دن اے جی ہمارے پاس ہائی نو پارک پارک موٹر کمپنی لیمیٹیڈ ریزلٹس دیکھیں جی کمپنی کے پہلے تو ریزلٹس مائنس میں آ رہے ہیں کچھ اتنی خاصی پوزیٹیوٹی نہیں ہے کمپنی کے اندر ایک تو یہ بھی خطرہ ہے کمپنی کے اندر کے ریزلٹس اچھی نہیں ہیں باقی ٹیکنیکل موو آتی ہے اس کے اندر اور ٹیکنیکلی اس کی اب مجھے جو سپورٹ نظر آ رہی ہے وہ آلماس ہے تقریباً دوست تین سو دو پہ ہے تو دو سو نینانوے اٹھانوے اس کی سپورٹ ہے اگر اسے بریک کر جائے کا امید ہے کہ بریک کرنا بھی چاہیے پھر ہمیں اسے ٹو ایٹی اور دن اس کے بعد ہمیں اسے ٹو سکسٹی کے لیول پر دیکھ سکتی ہیں ابھی اس نے مزید نیچے آنا ہے ابھی میری خیال میں اس کے اندر اگر رسک نہ لیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ ویکلی پہ ابھی اس کا ڈاؤن ٹرن سٹارٹ ہوگا میری خیال میں ذرا ویٹ کریں شیر کا شیر کو ذرا نیچے آنے دیں دن اس کے بعد دیکھیں گے تو کم از کم میرے خیال میں ٹو ایٹی کے لیول کا ویٹ کیا جا سکتا ہے دن ایجی ہمارے پاس ٹی آر جی ہے ٹی آر جی پہلے تو یار کمپنی کے ریزلٹس بلکل ہی بیکار ہیں کمپنی کے ریزلٹس کچھ بھی نہیں ہیں سارے مائنس میں آ رہے ہیں جب تک کمپنی کے ریزلٹس پوسٹیو نہیں آتے آپ لوگ اتیاد کریں شیر کے اندر تو بہتر ہے آپ جو ہے ایک انسٹھ اور اس کے بعد دن پچپن کے لیول کی ایڈیل سپورٹ ہے اس لیول پہ آتا ہے تو آپ لوگ ضرور بائے کریں آل ترویز یہاں سے اگر اوپر جاتا ہے تو میبی پینسٹ تک چلا جائے اور میبی اٹھ سٹ تک چلا جائے لیکن میں تو کبھی اس کے بائے کرنا نہیں پسند کروں گا اور نہ ہی آپ لوگوں میں سے کسی کو رکومنٹ کروں گا کہ بھائی آپ لوگ بائے کریں کیونکہ مجھے یہ شیر فنڈیمنٹلی بلکل ہی بیکار لگ رہا ہے فنڈیمنٹلز اس کے ویک ہیں اور فنڈیمنٹلی اب یہ دوبارہ نیچے گرنا چاہ رہا ہے ٹیکنیکلی بھی دوبارہ نیچے گرنا چاہ رہا ہے اگر کوئی پوزٹیو نیوز آ بھی جاتی ہے اور موو آ بھی جاتی ہے میں تب بھی اس کے اندر انٹری لینا پسند نہیں کروں گا ایک ایسا شیر جس کے ریزلٹس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے دیکھیں جی دنم ارپا شیر آگئے پی آئی سی ٹی پاکستان انٹرنیشنل کونٹینر ٹرمینل اب جو بندہ بھی کہتا ہے اس کے اندر انٹری لینی ہے بھائی مجھے یہ بتاؤ انٹری کیوں لینی ہے کس بیس پینٹری لینی ہے ریزلٹ دیکھیں اس کے ریزلٹ ان کے جو ہیں وہ آنی رہے ہیں کمپنی جو ہے ان کے پاس جو کام تھا وہ ان کا ختم ہو گیا ہے اس کے پہلے ان کی ارننگ چار پانچ گیارہ بارہ دس روپے کی آتی تھی اور آٹھ نو روپے کی دیکھیں چار پانچ کی اب ان کی ارننگ آدھے سے بھی بہت زیادہ کام ہو گئی ہے دیکھیں ارننگ کہاں پہ آگئی ہے 0.31 1.40 تو کیوں کوئی اس کے اندر انٹری لینا چاہتا ہے کوئی ایک سپیسفک ریزن ہونا چاہیے اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے اس شیئر کے اندر انٹری لینی ہے اسے یہ ریزن بتاؤنا چاہیے کہ بھائی اس کے اندر اسے کتنا گین ملے گا اس کے پاس کیا نیوز ہے کیا واقعی اس کے اندر مو آئے گی میں تو اس کے اندر بلکل بھی جو ہے انٹری لینا پسند نہیں کروں گا اب جنہوں نے بھائی کیا ہوا تھا ایک یہاں پہ ریزلٹ آیا اس کے بعد دیکھیں لور کیپ لگ گیا ہے سیدھا تکیب میں 47 سے گر ہے اور 44 پہ آگے جا کے کلوزنگ دی ہے دوبارہ تب مزید نیچے آ رہا ہے میں تو اس کے اندر کبھی انٹری لینا پسند نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو ریکمینڈ کروں گا تو بھائیل اگر کسی نے بھائی کرنا ہے اپنی مرضی سے تو دین میرے ایک حال میں آپ لوگ بیٹھ جائیں اور ویٹ کریں کہ یہ شیر آپ کو جو ہے وہ 35 سے 40 کے لیول کے درمیان مل جائے باقی میری طرف سے کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے بھائیل کی اس کی کبھی بھی دین جی ہمارے پاس ADMM ہے جی جی ہمارے پاس جو ہے آرٹسٹک ڈینمز مل لیمیٹڈ ہے تو بھائیل اسے بھی دیکھ لیں تو ابھی یہ آرموست اوپر گیا تھا اور 53 کا ہائی لگانے کے بعد 49 پہ آگیا ہے اب امید ہے کہ اس کی ایک سپورٹ ہے 47 کی دین ایک اور سپورٹ ہے ہمارے پاس 46.50 کی اس لیول پہ آتا ہے تو آپ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں باقی والیم والا شیر نہیں ہے دیان سے کام کریں تو بہتر ہے باقی مجھے یہ شیر لانگ ٹم کے لیے اچھا دکھائی دے رہا ہے لانگ ٹم کے لیے یہ شیر انشاءاللہ وہ 60 پلس کرے گا تو ابھی تو اس کے اندر والیم نہیں ہوتا بلکل بھی جب اس کے اندر والیم اچھا آنے لگیا تو شیر آپ کو اچھا خاصا گین دے گا جی تو آج کے لیے اتنا ہے جی جو بھی آپ لوگ انہیں شیر ریکومنڈ کیے تھے میں انپی ویڈیو بنا دی ہے انڈ پہ دوبارہ آنوسمنٹ کرتا چلوں جی تو اگر کسی نے جوئن کرنا ہے یہ میرا ورڈسپ نمبر نیچے کیون ہے 03166265373 0316625373 اس کے اندر انٹر ڈے کال بھی ہوتی ہیں شارٹم کال بھی ہوتی ہیں سونگز کال بھی ہوتی ہیں انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں ریکور چیز میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں یہ ہے پورٹ فولیو میں جو ہے ایک دو بندوں کا ہی منیج کرنا ہوں جو کہ اپنے قریبی ہیں باقی میں کسی کبھی پورٹ فولیو منیج نہیں کر رہا کیونکہ جو ہے مجھے بھی انیورسٹی جانا ہوتا ہے پیپر چل رہے ہیں اور ٹائم کی کمی ہے اس وجہ سے کانلی کوشش کریں کہ پورٹ فولیو کے لیے کوئی نہ کہے اور جب افیلیبل ہوئیں سلاٹس تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اگر کسی نے سوئنگز گروپ جوئن کرنا ہے تو میری طرف سے آپ کو ویلکم ہے تپراپر سٹاپ لاز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جس کے اندر انٹر ڈے کالز ہوتی ہیں جو انٹر ڈے کاندر کام کرنا چاہتے ہیں جو شارٹ ٹرم کالز کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں جو انویسمنٹ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں وہ انویسمنٹ میں کام کرتے ہیں جو سنگز کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں وہ سنگز کے اندر کام کرتے ہیں تو بل وہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ہوگی آپ جس شیئر کے اندر انٹری لینا چاہیں جس کے اندر نہ لینا چاہیں یہ شیئر یہاں پہ بائے کرنا ہے یہاں پہ سیل کرنا ہے یہاں پہ ترل سٹاپ لگانا ہے یہاں پہ سٹاپ لاز لگانا ہے یہاں پہ ایوریج کرنا ہے تو بھل وہ ساری سٹیٹ جی جو ہے مکمل طور پر میں مینشن کر دیتا ہوں تو باقی آج کے لیے اتنا ہے جی اگر کسی نے جوئن کرنا ہے ورس اپ کریں میں ورس اپ پر آپ لوگ سائی ڈیٹلز بتا دوں گا جیسے ہی آپ لوگ سکرین شرٹ سنڈ کرتے جائیں گے آپ لوگ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا ویسے تو پانچ طریق تک میرا جو ہے ارادہ ہے ایڈمیشن اوپن رکھوں لیکن جو ہے پہلے بھی اس طرح ہی ہوتا ہے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں لیکن میرے پیپر چل رہے ہیں تو سات طریقوں میں نے فری ہونے اب انشاءاللہ جو ہے میں نے دس طریق تک جو ہے اسے ایکسٹینڈ کر دیا دس طریق تک ایڈمیشن اوپن ہوں گے جی جس نے بھی جوئن کرنا ہے آپ لوگ اپنے سلاٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں مجھے ورس اپ ایک انٹیک کریں اور میں آپ کو سائی ڈیٹلز سینڈ کر دوں گا آج کے لئے اتنا ہے جی باقی آپ لوگوں کی نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مینشن کرنا ہے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیا کریں ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں کہیں پہ کوئی ٹیکنیکل یا فنڈمنٹلی کہیں بھی مسٹیک نظر آ رہی ہے تو آپ لوگ لازمی مینشن کیا کریں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے آج کے لئے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ